بیسیکل ہم لوگ اپنے بہت کچھ چیزوں کے لئے تیار کرتے ہیں جس میں نئے ہوتا ہے آپ کے پاس انڈیئے کے اندر اور اس چیز کی تیاری کرتے ہیں وہ ہے آئی ایم یو سی ای تی جس چیز کی تیاری کرتے ہیں وہ ہے آئی ایم یو سی ای تی اس کو ہم مرچنٹی بھی کہتے ہیں بچہ جی اگر ہم اس چیز کی تیار کرتے ہیں تو پہلے تو ہمارے دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم فزکس کے لیے تیار کر رہے ہیں تو ہمیں کیا چیز پڑھنی ہے اور کیا چیز نگی پڑھنی ہے ایس پر ایس پر ایس اینڈی ہے جو آپ کو اچھے سے اپنے دماغ میں رکھنی ہے اگر میں سلیبس کی بات کروں تو روڈی میں اس کو ڈیوائی کرنے کی کوشش کروں گا پہلا جو سیکشن ہوگا اسے ہم کہتے ہیں مہینکس ہنڈی بارے بھائیوں آپ اس مہینکس سیکشن کو یادری کی کے نام سے جانتے ہیں جسے میں مہینکس کہہ رہا ہوں انگلش میں ہزی میں اس کو آپ ہنڈی میں یادری کی کے نام سے جانتے ہیں اور اگر آپ اس کو یادری کی مہینکس کے نام سے جانتے ہیں تو اس میں جو چیزیں آپ کو کرنی ہے جو چیز پڑھنی ہے اس میں پہلا ہے units and dimensions ای Agreeی چیز جو آپ کو پڑھنی ہے وہیں units and dimensions اگر ہنڈی میں بات کروں تو اس کو ماترک کتا بیما کہتے ہیں جس میں پڑھتے ہیں جس میں پہلا ہوتا ہے اگر میں ہندی بارے بچوں سے بات کر رہا ہم لوگ اس کو کہتے ہیں ڈائیمنٹل موشن کیا کہتے ہیں اس کو ہم ڈائیمنٹل جس چیز کو پڑھا جاتا ہے ڈائیمنٹل کے اندر وہ ہے آپ کے پاس ایکویشنس آف موشن گتی کے سمی کرن ان کا تھوڑا بہت اپیوگ ان کا کچھ یوز کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے کوشنس کی بار میں اور اس کو ہم لگانے کی کوشش کرتے ہیں دوسری چیز جو اس کے اندر پڑھی جاتی ہے بچہ وہ ہے گراف جو آپ کو پتا ہونی چاہیے اور گراف میں جو دو چیزیں آپ نے پڑھنی ہوتی ہیں اس میں سے ایک ہوتا ہے اس کی جس کو میں اگر انگلیش میں بولوں تو یہ displacement time graph ہوتا ہے کیا ہوتا بیٹا displacement time graph اور ہندی والے بھائی بولیں گے تو وستاپن سمیہ graph اور دوسرا جو ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ویٹی گراف اور ویٹی کو ہم لوگ کہتے ہیں velocity time graph یا بیگ سمیہ graph اتنا آپ کو اپنے دماغ میں اچھے سے رکھنا ہے اگر یہ آپ کے دماغ میں آ گیا تو اس کے بعد دوسرا حصہ جو گھوشن گتی کے اندر ہم انکلوڈ کرتے ہیں اسے ہم انگلیش میں کہتے ہیں پروجیکٹائی موشن اور ہندی والے بھائی ہم اس کو کہتے ہیں پرچیت پر گتی زیادہ بٹیل ہی نہیں کیول اور کیول اس کے سمیہ درن ان کی ایکویشنز کے اوپر کام کرنا ہے اور تیوریٹیکل ہی کیسے اس کو لگا سکتے ہیں اس کو سردھانتگ روپ سے کیسے پرشنوں میں لگا سکتے ہیں یہ آپ کو بتاؤنا چاہیے اگر یہ آپ نے نوٹ ڈاؤں در لیا تو اس کے بعد دکی کے اندر تیسرا حصہ جو پڑھایا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے ان دوروں سے زیادہ ایمپورٹن اور اسے کہتے ہیں نیوٹنز لاؤز اوپ موشن کیا کہتے ہیں اس کو بچوں اسے کہتے ہیں نیوٹنز لاؤز اوپ موشن ہندی والے بھائیوں سے بات کرتے ہیں نیوٹن کے جبی کے لیے ساتھا کچھ اپا نیچے نہیں کرنا ہے کیول اور کیول صرف اور صرف آپ نے ان کے سکیٹمنٹ وہ سکیٹمنٹ کیسے ڈیلی لائف میں اپنے دیلک جیور پہ کیسے کام کرتے ہیں وہ آپ کو آنا چاہیے اور ان کو تھوڑا بہت اگر آپ نیومریکل فارم میں چھوٹے نیومریکل کی بات کر رہا ہوں کیسے لگایا جاتا ہے وہ ان کو آنا چاہیے اور اسی کے اندر دو چیزیں اور پڑھنی ہیں اپنے ایک دو کہتے ہیں مومنٹم سمویغ اور ایک کو ہم کہتے ہیں ایمپلس آوے بچوں کو بتا ہوگا کیا ہوتا ہے ایمپلس آوے کیا ہوتا ہے اگر میں مومنٹم کا چیز لکھاتا ہو تو وہ ایمپلس کہہ لاتا ہے جعنی کی زندی والے بھائی بھولتے ہیں سمویغ پریورتن آوے کہہ لاتا ہے اور اگر مومنٹم کی بات کرتے ہیں مومنٹم تو کسی وستو کے درقویمان کو اس کے بیگ سے بھانگ درمتا سمویغ یعنی کی کوڈاکٹ آف ماس ویلوسیٹی اس نونن آس مومنٹم اسے اگر یہ لکھ لیا تو موشن دکی کا ٹاپک آپ بھولا فک کر پائیں گے اس کے پاس اگلی ریڈک جو آپ نے کرنی ہے میکانک سیکشن کے اندر وہ ہے سرف ورد انرڈی پاور ورد انڈی والے بھائی تو آپ اپنے سکتے ہیں کار دے پورجا اور شکتی پہلے سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو صرف بھما اور ان کے ماترہ کو پہ کام زیادہ کرنا ہے ان کے جو نیکس اور ان کے ڈائیمنشنز کے اوپر کام زیادہ کریں اور اس کے اندر مین ڈوپکٹ جو ہمارا رہے گا وہ ہے سر آپ کی پورجا انرڈی اور اس کے سے بھی کونسی پورجا کونسی انرڈی مکیانیکل انرڈی جانترے پورجا کے نام سے جانتے ہیں اس کو اور اس کو بھی دو اسو میں پڑھاتے ہیں ایک ہوتا ہے سرکارنیٹک اس کو ہم گھتج اوڑجا بولتے ہیں بیٹا اور ایک ہوتا ہے ہمارے پاس پوٹینچل انرڈی جس کو آپ لوگ بولتے ہیں ستھتیج اوڑجا کیا دیتے ہو بچہ جی ستھتیج اوڑجا آپ کو جو کرنا ہے وہ یانکرک یانکرک اوڑجا کے اندر دو حصے اور اگر یہ پڑھ ہی آپ نے تو یانکرک اوڑجا یا خالی اوڑجا کا سمبند آپ کو کس کے ساتھ پڑھنا ہے کارے کے ساتھ پڑھنا ہے we have to remember relation between energy and work اور اسے ہم کس نام سے جانتے ہیں work energy اوڑجا نام سنا ہنڈی وانے بھائی کارے پورجا پرمید نام سنا ہے آپ لوگوں نے تھوڑا بہت اس کے اوپر کام کریں گے تو یہ آپ کا heading جو ہے اوڑجا شکتی work energy power finish up ہو جائے گا اگر یانکرک میں اتنا کر لیا تو اگلی heading جو آپ جو آپ پڑھتے گر اگلی heading جو آپ پڑھتے ہیں یانکر کی میں اسے ہم لوگ کہتے ہیں گر 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 کی ہوتی ہے میرے بھائی کہ آپ کے پاس minimum of two questions آتے ہیں کم سے کم دو پرشنہ آپ کے پاس آئیں گے اور جو چیزیں آپ کو کرنی ہوتی ہیں گر اس کے پر ہنگر کہو جی اور اس کے کر کس پہ وہ نربر کرتا ہے جی کیا ہوتا ہے جی کو میں کلتے ہیں وہ ہے آپ کے پاس انگلیش میں کہتے ہیں اور دوسرا ہے آپ کے پاس اس کے پاس ہم لوگ نام دیتے ہیں اس کو نام دیتے ہیں اس کو و سے شو کرتے ہیں دلشاتے ہیں اور ہم لوگ لکھتے ہیں جی ایم بٹے میں آر میں یہ فرمولا لکھ رہا ہوں تو اس کے اندر جی آپ کا جو ایمبرسل گرابیٹیشنل کونسٹینٹ اسے ہم کہتے ہیں گرتبہ کرشن نیتا ہوں اسے والے میں سمال جی پہلے ہی بتا چکا ہوں گرتبہ ہوتا ہے اگر یہ تکشی ہے جو سوٹر فارملا آپ لوگ یاد رکھتے ہیں وہ ہے 2gm by r یعنی کی اگر میں اس کو دوسرے روپ میں لکھوں دوسرے ترمز میں لکھوں تو وہ شاید آپ کے پاس ایسا پچھاتا ہے پہلی چیز جی اس کے کارک اس کے فیکٹرز دوسرا اور بیٹر فیلوسیٹی اس کے فیلوسیٹی جسے ہم تکشی اور اس چاپٹر کی تیسری ہیڈنگ اسے ہم لوگ کہتے ہیں ساتل آئیٹ ہندی میں بھائیوں اس کو کہتے ہیں اگر ہے اور ساتھ میں اس کے کےپلر روز ہندی میں کہتے ہیں کےپلر کے نیم کتنے نیم ہوتے ہیں سر تین نیم ہوئے جسے ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر اور وہ تین نیم آپ کو اچھے سے پتا ہونے چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کا ڈیریویشن یا کچھ اور کروں کیونکہ سٹیٹمنٹ اور وہ سٹیٹمنٹ آپ کیسے کہاں پر لگا سکتے ہیں وہ آپ کو آنا چاہیے اگر یہ آپ نے لکھ لیا گھرپا گرچن گرابیٹیشن تو اگلی ہیڈک جو ہمارے پاس اس کے اندر آتی ہے سر اسے ہم کہتے ہیں سرکولر موشن اندھی والے بھائیوں آپ اس کو کہتے ہو بھرتی ہے گھتی اس میں سرپ اور سرپ بیسک کنسٹ کوئی ڈیٹیلی نہیں کوئی کچھ نہیں میں تو یہ بھی نہیں بتا سکتا اس کے اندر آپ کو یا آپ کدھ بھی اگر ڈیسائی کریں تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو زیادہ ڈیٹیلی نہیں کوئی اگر آپ کو پڑھنا ہے اور اس کے اندر میں اگر آپ پڑھیں گے تو دو چیزوں کو جنوب دیان سے پڑھیں گا ایک ہوتا ہے ہوریزونٹر پین کا موشن جسے ہم کہتے ہیں چھتیش تلکی رتی اور دوسرے کو کہتے ہیں ورٹیکل پین کا موشن اندھی والے بھائی ہم اس کو کہتے ہیں اوڑ دوازر تلکی رتی اگر یہ کر لیا تو اس کے ساتھ ایک ایڈنگ آتی ہے بھائیوں جسے ہم لوگ کہتے ہیں روٹیشنل موشن اندھی میں سر ہم اس کو کہتے ہیں گھومنڑ دکی میرے حساب سے یا اگر کوئی بھی آپ تیار کرتے ہیں تو اپنے دماغ میں رکھئے گا کہ اس ٹاپک کو انیشلی آپ ایوائیڈ کر سکتے ہیں اس ٹاپک کو شروعات میں چھوڑ سکتے ہیں ہاں بس پورا ہو جائے اپنی نولیج کے لیے یا اپنے آپ کو اور آگے تیار کرنے کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے پیش میں ایک تو اپنے جس کو مکانک سیکشن میں پڑھتے ہیں اسے ہم لوگ کہتے ہیں سیمپل پینڈولم سرال آوردگتی کے ساتھ بھی جوڑ دیں اس لب ہے آپ دو ٹاپک ایک ساتھ تیار کریں گے اور یہ آپ کے لیے ایمپورٹنٹ ہے سر یہ واہی ہیڈنگ آپ کے لیے ایمپورٹنٹ ہے خاص کار اس کے اندر جو ٹائم پیریڈ والا سیپٹ ہے بڑا باؤس ہم نے اس ڈی اے اس کنسرن ڈی اے کے وشاپ سے اسے ہم لوگ کہتے ہیں کیا کہتے ہو بیٹاں ہیڈ آنڈ کھرمو ہندی والے ہیڈ کے بارے میں آپ کو بتا ہونا چاہیے اس کا ماترک کیا ہوتا ہے اس کا بیما کیا ہوتی ہے دوسری چیز آپ کو تاپ تیمپریچن کے بارے میں بتا ہونا چاہیے ماترک اس کی بیما تیسرا آپ کو بتا ہونا چاہیے آپ یہ سکے ہم لوگ اس کو انگلیش میں تیمپریچن سکیل کہتے ہیں اور جب آپ تیمپریچن سکیل کو پڑھتے ہو تو اس کے اندر تیری سکیزوں کے اوپر زور رکھئے گا ایک کو ہم لوگ لکھتے ہیں کے جسے ہم لوگ بولیں گے تیمپریچن سکیل یا تیمپریچن آپ جوڑی آپ لکھنا چاہیے دوسرے کو ہم لکھتے ہیں اس کو بھائی فیرانائٹ انگریسی انگری دونوں میں فیرانائٹ ہی ہے تو وہ آپ کو دھیان ہونا چاہیے تیسرا جو آپ کے پاس ہے وہ ہے سید اس کو ہم لوگ کہتے ہیں سینسیس یا سینٹیگریٹ اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں سینسیس یا سینٹیگریٹ تو اس کے بیچ میں سمبند آپ کو بتا ہونا چاہیے جو گیارگی کلاس میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے اور اگر یہ آپ کو کر لیا آپ نے تو اس کے بعد چوتی چیز جو اس شاپٹر میں آپ لوگ کرتے ہیں اسے ہم لوگ کہتے ہیں سپیسیفک ڈیٹ اور ساتھ میں میرے بھائی سپیسیفک ڈیٹ کے پانچنی چیز پڑھتے ہو لیٹن ڈیٹ ہندی والے بھائیوں سپیسیفک ڈیٹ کو آپ لوگ کہتے ہو بشیسٹ قوشما دھارت ہم لوگ پہل آٹھ بہت اچھے بہت سوٹر اس لگاتے آگر نلک تو اس ایسی کے اندر ایک دو ایٹک اور آپ کو کرنی ہوتی ہے جس میں بھوک ایمپورٹنٹ جو ہے وہ سر کون کونسی ہے اس میں سے پہلی جو آپ پڑھیں گے وہ ہے اوشما گتکی کے نیم اور نیم کے اندر یعنی کی لاؤز کے اندر جس چیز پہ آپ کو زیادہ زور دینا ہے وہ ایسا آپ کا ایک تو دوسرا نیم سیکنڈ لاؤ اور ایک ہے فرسٹ پہلا نیم جب اس کو آپ کر لیں گے تو اس کے ساتھ اپنی کوپی میں نور کریے کہ اوشما گتکی کے نیم کرنے کے بعد آپ دو چیزیں اور کریں گے جس میں ایک ہوتا ہے اوشما کا سنچرن اگر آپ پچھلے کچھ سانچرن کے پیپر دھیان سے دیکھیں تو اوشما سنچرن پر کوششن آتا ہے ایسے ہم لوگ کہتے ہیں ہیٹ ٹرانسپر یا پورا نام دکھے تو موڈز آف ہیٹ ٹرانسپر جس میں آپ کنڈکشن، کنویکشن، ریڈیےشن، چالن، سمبہن، بکیرن، ایسی کچھ چیزیں پڑھتے ہیں لکھ لیا ہو تو پلیز اپنی کوپی میں نور کریے تھوڑا سا آگے چلتا ہوں نیکس ٹرانسپر جو ہم کر سکتے ہیں وہ ایسا آپ کے پاس ہیٹ ٹرانسپر کے بار جسے ہم لکھتے ہیں ویڈز آنڈ ساونڈ کونسی ہڈنگ لکھتے ہیں بچہ اسے لکھتے ہیں ویڈز آنڈ ساونڈ والا سیکشن، بیٹس والا سیکشن چاہے کم پڑھئے اور دھونی والا اس والے سیکشن کے اوپر کام اچھے سے کریے گا کیونکہ اس کا پوشن آ رہا ہے ایکزام میں ساونڈ والا دھونی والا سیکشن آپ کو اچھے سے پڑھنا ہے کیونکہ اس کے پوشن پیپر میں آ رہی ہے اور اگر اس کے پوشن آ رہے ہیں تو اس کا جو تیوریٹی کل سیکشن ہے نمیریکل کی بات نہیں کر رہا ہوں ہے جو تیوریٹی کل سیکشن ہے اس پہ آپ کو کام تھا ہے اگر یہ کلیر ہے تو سوڑا ساپ آل آگے چلتے ہیں ہمارے پاس نیکسٹ میری ریڈک آتی ہے جیسے ہم لوگ ایک ہی بار میں لکھ رہے ہیں اسے میں لکھ رہا ہوں الیکٹرو مینٹیزم یعنیٹی میں الیکٹریسٹی اور مینٹیزم دونوں کے اندر جو امپورٹنٹ حصہ ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ہندی والے بھائیو الیکٹریسٹی اور مینٹیزم سے چھنپا اس کے کچھ حصے جو ہم ایک بار میں لکھیں گے تاکہ ہم جب تریار کریں گے تو ہمیں ایک ہمیں حصے کے اوپر زیادہ زور دینا اپنے پاس کو سٹارٹ کرو پہلا ہیڈنگ آپ لوگ پڑھتے ہیں الیکٹریسٹی جیسے ہم کہتے سٹیل والوں نہیں کرتی اس کو وہ پالن نہیں کرتی یہ آپ کو آنا چاہتے اگر یہ آپ کر لیں گے تو جسی ٹاپک کے ہم یہ چیز ہوتے ہیں پچھلے پیپر کو دیکھو تو وہ آپ کے لئے ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں رزیسٹنس کیا کہتے ہو بیٹا اس کو اس کو کہتے ہیں رزیسٹنس پہنوں تو اسے پرتیلوت اور اگر آپ کو دھیا ہو تو آپ اس کا ستر کچھ اس طریقے سے پڑھتے ہیں آر برابر میں رو آر بٹے میں اے اور اگر آپ بھیان سے دیکھو تو یہ آر کو پرتیلوت رزیسٹنس ہو گیا اس رو کو آپ لوگ کیا کہتے ہو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں سپیسیفیک رزیسٹنس بیشش پرتیلوت آر کو کیا کہتے ہو اس کو کہتے ہو جی چالک کی رمبائی لینکو کی کنڈکٹر اور اے کو کہتے ہو سر انوپرس کارڈ کا شیئر نوڈاون گرنزم کے اندر آپ نے ایک چھوٹا سا ہیڈنگ کرنا ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں مگنیٹزم کے اندر چھوٹا سا ہیڈنگ جو آپ لوگ کہیں گے سرگو ہے چھوٹا یعنی کی مگنیٹ اس کے پرکار اس کے ٹائپ اس کے علاوہ آپ کا الیکٹرو مائلیٹ ویدیو چھومبک آپ کا پڑھنی گالوینو میٹر کو مووین کوئل گالوینو میٹر into an ammeter and a gold meter یہ ہیڈنگ بھی آپ نے پڑھ گیا نہیں ہے اس کو اگر میں ہندی پہ لکھنا چاہوں تو بچہ جی ہم لکھتے ہیں چل کنڈل بھارا واپی کو ammeter تثہ gold meter جس کو ایلیکٹرو ماغنیٹک انڈکشن اس میں دو چیز آپ پڑھیں گے سرگو ہے آپ کے پاس پیاراڈے پیڈیم ایڈی کرنٹ اس کے اپیویوگ اس کو ہندی میں بھوڑ دھارا چیزیں اس کے اندر آپ نے پڑھ نہیں ہے اسی میں لاسٹ کو آپ پڑھتے ہیں آپ کے پاس ایڈی کرنٹ اس کے اندر آپ پڑھنے پڑھیں گے پڑھنا اگر ایسا کچھ آگا سر کے شکتی لسی آر پاڑی پتھ میں یہ کچھ چیزیں ہیں میرے بھائی جو آپ نے پڑھنا ہے ویدیو چھمپک ایلیکٹسٹی اور مائنٹیزم کے اندر اگر اگر لی اثر تو سمجھئے بھوڑا بات ہم نے اپنے سیلیبس کو اچھے سے بیو آپ ٹکس ہندی والے بھائی آپ اس کو ترنگ پرکاشکی اور اس کو کرن پرکاشکی کے نام سے جانتے ہیں پر جو بین آپ نے اس میں پڑھنا ہوتا ہے وہ ادھر والے حصے سے ہوتا ہے اور اس میں پہلا جو آپ پڑھتے ہیں سر وہ ہے ریفلیکشن ہندی میں ہم لوگ شاید اس کو پراورتن دوسرا جو آپ پڑھتے ہیں اس میں سر وہ ہے ریفریکشن اور ریفریکشن کا مطلب ہے اپوبرتن اس کی ریفریکشن میں آپ ایک چیز کے اوپر اچھے سے کام کرتے ہیں وہ ہے اپوبرتن آن ریفریکشن 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 ہوتا کیا ہے کیسے لگایا جاتا ہے کون سے کارکوں پر نربھر کرتا ہے کارک ایمپورٹنٹ ہے سر یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سے کارک پر نربھر کرے گا کون سے فیکٹرز پر آپ کا ریفریکشن ریفریکشن کرے گا اس کے ادابہ اور میری ہیڈنگز ہیں ایک ہیڈنگ جو آپ پڑھ سکتے ہیں وہ ہے سر آپ کے پاس لینس سوٹر اور لینس میکر سوٹر انگلیش وائے بھائیوں سے بھولوں تو لینس فارمولا اور لینس میکر فارمولا اور ساری ایڈنگز کو آپ پر بھی کرے کے چلے گا تو اتنا آپ کا ہو جائے گا تو یہ وہ چیزیں جو ہم نے فیسکس کے سیلیبس کے اندر ڈسکس کر دی ہو گیا ہو میرے بھائی چلیے تین کیو موسیقی